دخال کر گیا اس کو اس کا عذاب مولے کسی نے ایک سوال کہ جو شخص زنا کرتا جانے یا انجانے میں اور بعد میں اس پر نادم ہیں اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ نہ کریں تو کیا وہ شخص آج کے زمانے میں سزدہ کا مستحق ہے واضح کیجئے انہیں تو نہیں تو کس تذویر کو زائد کسرت سے پڑھیں بتلائیے مطلب انہوں نے کہا کہ ایک انسان نے جانے انجانے میں زنا کر دیا اب وہ کیا کرے اس کے لئے کیا وہ سزا ملیں گی اس کو یا کیا تو دیکھیں اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اس کا گناہ اس کے رب اور اس کے بیچ میں ہے وہ جو ہے اپنے رب سے توبہ کرے معافی مانگے کسرت سے توبہ کرے کسرت سے استغفار کرے اتنی توبہ استغفار کرے کہ لگے کہ اس کا حق ہدا ہو گیا اور اس کے لئے نمازیں بھی ایک حل ہے صدخات بھی اس لئے کہ صدخات جہنم کی آنکھ کو تھنڈا کر دیتی ہے رب کے غضب اور غصے کو کم کر دیتی ہے تو پھر اللہ صدخات کرے نیکی کا حکم دے برائی سے اپنے آپ کو روکے اور اتنا توبہ استغفار کرے کہ لگے کہ اس کا حق ادا ہو گیا تو انشاءاللہ عزیز جو ہے انسان زنا بھی کرے یا اور بھی کوئی جرم اس سے ہوا ہوتا ہے انسان ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے شرط لیکن یاد رکھئے نادیم ہو توبہ کرے اور دوبارہ نہ دہرہ اگر پھر انسان دہرہ لیتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی توبہ پچھلی سچی نہیں تھی لیکن اس کا ارگز مطلب نہیں ہے کہ دوسری توبہ کیا اللہ خبول کریں گا نہیں پھر کرے وہ توبہ اپنے رب سے انشاءاللہ جو سچی توبہ کریں اور اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کو وہ جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ضرور پھائیں گے انشاءاللہ